نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تبوک میں مجھ سے جبرائیل ملے میں نے پوچھا جبرائیل آج جو صورت صبح تلو ہوا ہے نا تو آج کا نور اور شعائیں بہت مختلف تھیں کچھ خاص معاملہ ہے آج روٹین سے ہٹ کے کیا بات ہوئی ہے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ طیبہ میں آپ کے ایک صحابی معاویہ ابن معاویہ لیسی کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ان کا یہ اکرام کس بنا پر ہوا کہ جو مجھے یہاں تبوک میں بھی محسوس ہوا تو جبرائیل علیہ وسلم نے ارس کیا کہ وہ سورہ اخلاص کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے کسرت سے پڑھتے اور خوب پڑھتے سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ حد اس سورت کے اکرام کی وجہ سے کسرت سے پڑھنے کی وجہ سے اس سورت سے محبت کرنے اور رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اکرام فرمایا ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زمین کو سکر دوں آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے صحابی کا نبی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہاں کیوں نہیں تو جبرائیل امین نے پھر اللہ کے حکم سے وہ معاملہ کیا نبی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جنازہ بھی نظر آیا اور آپ نے امامت کرائی اور پیچھے ستر ستر ہزار فرشتوں کی دو صفے بن گئے مدینہ والوں نے اپنے حساب سے پڑھی یہ نبی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اکرام اور اعزاز میں پڑھی اللہ نے راستے کھول دی یہ رات نظر آ رہا تھا اور سور اخلاص کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو میں اطلاع کر دوں ایک بات تقریباً ایک وہاں سے زیادہ ہو گیا ایک دن شاہ جمال میں ایک مسجد میں میرا بیان تھا تو وہاں میں پہنچا تو حضرت مولانا فضل رحیم صاحب دور برکاتوں بیان کر رہے تھے جامعہ شرفیہ کے محتمیم جو ہیں میں قریب میں داخل ہوا انہوں نے دیکھ لیا اپنے ساتھ قریب بیٹھا لیا پھر وہاں انہوں نے ایک بات بیان کی علماء تھے اس میں کافی انہوں نے فرمایا کہ ان کے بھتیجے ان کو کسی سے مولانا فضل رحیم صاحب کے جو بھتیجے ہیں ان کو کسی نے آکے یہ بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مولانا فضل رحیم صاحب کے بارے میں کہ فضل رحیم کو کہہ دیں کہ میرا سلام کہہ دیں اور ان کو کہہ دیں کہ آپ کا جو توفہ ہے سورہ اخلاص والا یہ روز مجھے برابر پہنچ رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے مجھے پھر یہ پیغام جب میرے بھتیجے نے دیا کہ جی مجھے کسی نے آکے یہ کہا ہے اس بندے نے خواب دیکھا تو اس نے ان کے بھتیجے کو بتایا ان کے بھتیجے نے پھر حضرت کو بتایا تو فرمانے لگے کہ میں سورہ اخلاص بارہ مرتبہ روز پڑھتا ہوں برسوں سے پڑھتا ہوں اور ایک ہی نیت ہوتی ہے اس بارہ مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کی کہ اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عیسیٰ علیہ وسلم سواب کرتا ہوں ایک منٹ لگتا ہے اس میں ٹوٹل بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں جو وقت کی کیلکولیشن لگائیں تو ایک منٹ لگتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ چوبیس گھنٹوں میں سے ایک منٹ میں بارہ مرتبہ چار قرآن کا ثواب بھی ہے یہ صرف پڑھتا ہی میں اس لیے ہوں کہ اللہ اس کا قبول فرما لیجئے اس کا ثواب میرے مکی مدنی محبوب کو عطا فرما دیجئے تو اگر ہم بھی یہ عمل کر لیں تو کیسا ہے حدیث کی بات تو نہیں ہے لیکن عصال سواب قرآن مجید پڑھ کے سواب بخشنا ہے تو سب مستنت بات ہے نا تو جب یہ کتنے بڑے ہیں اللہ کے انہیں بندے بتا رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے تو کوشش کریں کہ روز ہو زندگی بھر ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے